یہ جو جاپانی سائنچدان تھا جس نے اس کے اوپر ریسرچ کی ماہ سارو موٹو تو یہ کہتا ہے کہ ایک دن ہم نے لیبارٹری میں جا کے صبح کو ہم نے لیبارٹری کھولی تو ہم نے سارے کمپیوٹرز کو آن کیا وہاں دنیا کے سارے پانی موجود ہیں اور وہ سارے پانی الگ الگ کمپیوٹرز کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ہر پانی سے الگ الگ طرح کی ریڈیشنز نکلتی ہیں جو کمپیوٹرز کے اوپر ریکارڈ ہو جاتی ہیں تو ان کا ریکارڈ سارا موجود ہوتا ہے کہ اس پانی میں سے کس طرح کی ریڈیشنز نکلیں گے اور اس پانی سے کس طرح کی نکلیں گے اور اس پانی سے کیسے نکلیں گے ایک دن ہم نے لیبارٹری کھولی آن کیا سارے کمپیوٹرز تو ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی پانی کنیکٹڈ تھے کمپیوٹرز کے ساتھ ان سب پانیوں میں سے ایک خاص طرح کی ریڈیشنز نکل رہی تھی اور وہ ان چیزوں کی ریڈیشنز تھی جنگوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی الیمونیم ہے فاسفورس ہے اور ساری چیزیں لوہا ہے زنگ ہے کوپر ہے اس طرح کی چیزیں تو ہم نے حیران ہوئے اور ہم نے کہا کہ شاید یہ کمپیوٹر میں کوئی وائرس آگیا ہے تو ہم نے دیکھا تو کمپیوٹر تو ٹھیک تھے پھر بھی ہم نے کمپیوٹر بدل کے دیکھے اس کے بعد پانی کی وہی کیفئیت ہے ہم نے کہ شاید پانی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو پانی بھی دیکھے ہم نے بدل کے دیکھے تو دوسرے پانیوں میں بھی یہی صورتحال کی تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ آج پانی کو کیا ہو گیا یہ ماہ سارو اموتو نے اپنی کتاب ہیڈن میسیج ان وارٹر میں یہ سائی پسکی لکھ گیا ہے تو کہنے کسی سب لوگ بیٹھے تھے سر پکڑے ہوئے تھے اسے کسی نے اتانک ریموٹ رکھا تھا ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پر خبر چل رہی تھی کہ کل رات امریکہ نے عراق پر اتنی بمباری کی ہے جو عراق پر حملہ ہوا تھا مارچ دو ہزار تین میں اس کی بات ہو رہی ہے اتنی بمباری کی ہے کہ اتنے بم گرائے ہیں جو پوری ویتنام کی وار میں نہیں گرائے ہیں تو ہم میں سے ہر آدمی جو اپنی اپنی جگہ حیران تھا پانی کی بدلتی بھی قیفیات کو دیکھ کے ہم سب ایک منٹ میں جواب بن گیا ہمیں ہم سمجھ گئے کہ عراق جاپان سے تقریباً آٹھ ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر باقی ہے لیکن عراق کے پانی پر جو کچھ گزر رہی تھی وہ جاپان کے پانی پر بھی گزر رہی تھی اس کے آدمی تک پہنچ گئے تھے یعنی اس کے اثرات دنیا بھر کے پانیوں پر ہو رہے تھے تو اب ہم دیکھیں نا کہ آج بھی عراق میں کبھی دھماکے ہوتے ہیں یا لوگوں شہید ہوتے ہیں تو ہر آدمی کا دل اکم اداسہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جسم ہی تو ستر فیصد پانی ہے نا جی جی ہاں تو وہ پانی جو اس وقت انہوں نے جاپان میں دیکھا اس کے اندر تبدیلی ہوتے ہوئے پانی کے اندر تو انہوں نے دیکھ لیا کیونکہ انہوں پر سائنسی آلات تھے لیکن ہمارے پاس تو سائنسی آلات نہیں ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن دل اداس ہو جاتے ہیں تو اب یہ کہ پانی کا ایک دوسرے پانی سے رشتہ پانی کا آواز سننا پانی کی آداشت پانی کا کچھ کہنا کسی اور سے یہ ساری باتیں یہ کچھ ہیں یہ ماثاروں اموتوں نے ابھی کچھ بیس پچیس سال پچاس سال پہلے معلوم کی لیکن میر انیس نے انہی چیزوں کو اٹھارہیں صدی میں اپنے مرسیوں میں عبری درود پڑھتی ہوئی مچھلیاں بہم بولے ہباب آنکھوں پہ شاہا تیرے قدم پانی میں روشنی ہوئی حسنِ حضور سے لیلی بلائیں پنجائے مرجانِ دور سے اس میں انہیں قرآنِ مجید کے ایک آیت ہے کہ ہر شہ زندہ ہے اور اس کو یعنی میر انیس نے اس خوبصورتی سے امام حسین علیہ السلام کی زبانی بیان کیا جب آپ نے اپنا حجت تمام کی عشقیہ شام کے سامنے تو آپ نے میر انیس نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے آپ دیکھئے گا اور قرآن بھی ہمارے ناظرین بھی دیکھیں تو امام صلی اللہ علیہ السلام کا کلمہ کو بیان کرتے ہیں میر انیس چرخو نجومو شمسو قمر شہرو دشتو در سنگو معادنو صدفو قطرعو گوھر اشجارو شاخو برگو گلو غنچعو سمر رکنو مقامو بابو منا زمزمو حجر جنو ملک ہیں انس ہیں غلما ہیں غلما ہیں غور ہیں کہہ دیں گے سب کہ ابن علی بے قصور ہیں ہر شئے کائنات کی جو ہے نا وہ زندہ ہے